بسم اللہ الرحمن الرحیم نظرِ بد جس کے متعلق اکثر لوگوں کو اگاہی نہیں ہوتی اور وہ بہت پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں نظرِ بد کیا چیز ہے؟ نظرِ بد کس طرح لگ سکتی ہے؟ نظرِ بد سے کس طرح بچا جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نظرِ بد کے متعلق کیا تھا؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی بخاری شریف کے اندر دو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایات لائے ہیں ایک سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور ایک سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العین حق کے نظرِ بد حق ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور پھر اسی طرح عبود عبود شریف کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظرِ بد زندہ انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتا ہے دوسری روایت موجود ہے عبود عبود شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا میری امت کے اکثر لوگ نظرِ بد کی وجہ سے قبر کی طرف روانہ ہو جائیں گے یعنی بیمار ہوں گے پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے اور سبب نظرِ بد ہوگا عین السو ہوگا پھر اسی طرح ایک روایت موجود ہے عبود عبود شریف کے اندر ہی کہ ایک صحابی عبود عامر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے نیا لباس پینا غسل کیا اور آپ کے نیا لباس اور غسل کی وجہ سے چیرہ کھلا ہوا تھا حسین لگ رہے تھے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف فرماتے ابو عامر جب داخل ہوئے تو صحابہ نے ان کو دیکھ کر خوشی کے ساتھ کہا بخن بخن وحوا کتنے خوبصورت لگ رہے ہو تو یک دم وہ زمین پر گرے اور تڑپنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اے صحابہ تم نے اپنے بھائی کو کس طرح یہ الفاظ کہہ کر تعریف کے مار دیا تمہیں اس کے لیے ماشاء اللہ کہنا چاہیے تھا اور پھر آپ نے اس انسان کو جس نے ہی جملہ بولا تھا وضو کا حکم دیا اور ان کا مستعمل پانی استعمال شدہ پانی ایک برطن میں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر بہایا گویا کے طریقہ بتا دیا کہ جس کی نظر آپ کو معلوم ہے لگ چکی ہے اس کا استعمال شدہ پانی لے کر وضو کرا کر اسے وہ اپنے سر پر بہائیں اپنے چیرے پر چھنٹے دیں انشاءاللہ نظر بعد اس سے آپ کی زائل ہو جائے گی اب جس سے آپ کو نظر لگی ہے آپ کو معلوم نہیں کہ کس سے لگی ہے اور آپ کے طبیعت پر بوجھ ہے اور نظر بعد بچوں کو لگ جاتی ہے خوبصورت لگتے ہیں چھوٹے بچے اور بعض کار روتے ہیں زیادہ اسی طرح عورتوں کو لگ جاتی ہے ان کے جسموں میں بیماریاں پرشانیہ پیدا ہو جاتی ہیں چونکہ زیادہ میک اپ اور تیار ہو کر باہر نکلتی ہیں تو دیکھنے والے کی نظر ہوتی ہے اور وہ حسد یا بری نظر ہو یا اچھی نظر ہو ہر نظر سے نظر بعد لگ سکتی ہے مردوں کو نظر بعد لگ جاتی ہے ضروری نہیں کہ آپ کے دشمن کی نظر آپ کو لگے محب کی بھی لگ سکتی ہے باپ کی بیٹے کو بیٹے کو ماں کی نظر لگ جائے اب نظر بعد معلوم نہیں کس کی لگی ہے اس کے لیے بھی عمل مجود ہے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں داخل ہوئے سیدہ امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترشریف فرما تھی تو آپ کے پاس ایک بچی بیٹھی ہوئی تھی چیرہ زرد ہو چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امی سلمہ اس کو شدید نظر بد ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آیات قرآنی کو پڑھ کے پھونکا دم کیا اور وہ صحیح ہو گئی اب کون سی آیات ہیں جو انسان کو نظر بد سے چھٹکارہ دلا دیتی ہیں یاد رکھیں نظر بد سے کاروبار چلتا ہوا دب جاتا ہے بہت دکان چل رہی ہے کسی کے نظر لگی گاکوں کی نظر لگی حسد والوں کی نظر لگی اور اسی طرح صحت مند آدمی ایک دم ڈاؤن ہو جاتا ہے ایسی بیماری لاحق ہو جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا اور خوشی والا گھر ہستا گھر محبت والا گھر ایک دم اجڑ جاتا ہے نفرتوں کا شکار ہو جاتا ہے تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں بکھر جاتے ہیں انسان نظر بد کی وجہ سے جو جادو سے سخت ہے ہمارے پاس بہت بڑی تعداد آتی ہے لیکن پتہ یہ چلتا ہے یہ مسائل جو لے کر آئے پرشانیاں لے کر آئے رکاوٹیں لے کر آئے بندشیں لے کر آئے پیچھے سبب نظر بد ہے جس پہ توجہ نہیں دی نظر بد کا سب سے مضبوط عمل حضرت ابو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اشارت فرمایا کہ نظر بد کا سب سے مضبوط عمل یہ ہے کہ آپ سورہ آراف کا تسرا رکو یا بنی آدم جس میں بار بار اللہ فرماتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ پورے رکو کو پانی پہ دم کر کے پلائیں ہر قسم کی نظر ختم ہو جائی گئی اور دوسرا نظر بد کا سب سے مضبوط عمل جو ہے وہ سورہ قلم کی انتیسوہ پارہ سورہ نون والقلم کی آخری دو آیار وَإِيَّ كَادُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُضْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الزِّكْرِ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ اب یہ جو آخری دو آیات ہیں یہ سات مرتبہ مریض پر دم کریں پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں انشاءاللہ تین دن یہ عمل کریں جڑ سے نظر بد ختم ہو جائے گی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین